وہاں سرکار خوضہ دارا شہر حمد اللہ علی بھوک کی وجہ سے رونے لگی وہ مرید جنگل میں آپ کو ایک جگہ لٹا کر دودھ کی تلاش میں نکلا لیکن دودھ کہیں نہ ملا جب وہ مرید حضرت کے پاس واپس ہوا تو دیکھا کہ ایک ہرنی حضرت کو دودھ پلا رہی تھی پھر روزانہ وہی ہرنی آپ کو ایک بکرر وقت پر آ کر دودھ پلا دیا کرتی ایسا آپ کی پرورش کا انتظا شاہوں سے ملا ہے نہ توجہ سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے میری خوش قسمت میری پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے اس مقتصر سے وقت میں شہن شاہ سورت حضرت سید جمال الدین دانا رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ان کی سیرت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے ارز کروں سب سے پہلی چیز کہ حضرت کا نام جمال الدین ہے اور ان کا لکب دانا ہے تو یہ دانا لکب ان کو کب اور کس نے عطا فرمایا وہ آپ کے سامنے ارز کروں میری پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت خاجہ دانا کے پیرو مرشد ہے حضرت خاجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی نے یہ اپنے وقت کے کتب ہے اولیاء کرام میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں جو کتب کا مرتبہ ہوتا ہے کتب اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے تو یہ اپنے دور کے کتب تھے حضرت خاجہ حسن عطا رضی اللہ تعالی نے یہ اپنے پیرو مرشد حضرت خاجہ حسن عطا اپنے پیرو مرشد حضرت عبید اللہ احرار کے پاس آئے اب آپ اندازہ لگائیں جس کا مرید وقت کا کتب ہو اس کا پیر کتنا بڑا کتب ہوں گا تو اپنے پیرو مرشد عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا حضور آپ کی دعا سے اور آپ کی تربیت سے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نکاح کروں میں شادی کروں تاکہ شادی کرنے کے بعد جو نقش بندی سلسلے کے فیوز و برکات میرے سینے میں ہیں وہ منتقل ہو کر میں میری اولاد کو دوں اور پھر وہ ان کے اولاد اور اس طریقے سے وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے آپ عبید اللہ احرار نے جب سنا تو مسکرا رہے تھے خاجہ حسن عطا نے کہا حضرت آپ مسکرا رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کہ بیٹا سن تو نکاح کرنا چاہتا ہے اور تیری تمنا بھی اچھی ہے مگر تیرے لیے تو قدرت نے فیصلہ کچھ اور کر دیا ہے تو کہا حضرت وہ کیا ہے تو حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تُو نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ تیری نسل سے سلسلہ مقشبندی عام ہو اور جو فیوز و برکات تیرے پاس ہے وہ تُو اپنی اولاد تک منتقل کرے لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا نام باقی رکھنا چاہتا ہے مگر تیری نسل سے نہیں تیرے سلسلے کے ذریعے سے تو کہا حضرت وہ کیسے تو کہا وہ ایسے کہ اگر تُو نکاح کرے اور تیری اولاد تر اولاد سو برس تک بھی وہ خدمت کرتی رہے تب بھی اتنا اتنا سلسلے مقشبندیہ کو وہ عام نہیں کر سکیں گے جتنا اللہ پاپ تجھے ایک مرید عطا فرمائے گا وہ عام کرے گا تو کہا حضرت وہ مرید مجھے کب ملے گا اور کہاں ملے گا اب آپ دیکھیں حضرت حسن عطا رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کی تلاش میں ہے کہا ارشاد فرماتے ہیں عبید اللہ حیران رحمت اللہ علیہ وہ تیرا مرید تجھے ملے گا ایک گھنے جنگل کے اندر ایک گھنے جنگل میں اور اس کی دو نشانیاں یہ ہوں گی کہ جہاں پر وہ تیرا مرید ہوں گا وہ گھنے جنگل اندھیرے میں ہوں گا اندھیرہ ہوں گا اس کے اندر مگر جہاں تیرا مرید ہوں گا اس جگہ پر روشنی ہی روشنی ہوں گی اور دوسری چیزیں ہوں گی کہ جہاں وہ تیرا مرید ہوں گا وہاں پر خوشبو بھوٹ رہی ہوں گی اور وہ تیرا مرید امام حسین علاجت نہی والی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گا میرے پیارے آقا علیہ اپنے مریب کی تلاش میں نکلے تو جنگلوں جنگلوں گھومتے رہے مگر کئی برسوں گئے آپ کو وہ مریب نہ ملا ایک دن آپ المختصر یہ ایک دن آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی جب نیند آئی تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے قرآن برسوں کے دوست ہیں جو علی رسول ہیں انہوں نے خواب میں ان کو بشارت دی کہ دیکھو فلا جنگل کے اندر میرا بیٹا ہے اس کی عمر صرف چار مہینے ہیں اور میری بیوی اس کے پاس ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو تم جاؤ اور میرے بیٹوں کو اپنی تربیت میں لے لو حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے وہ جنگل جہاں پر وہ چار مہینے کا بچہ تھا وہ تین دن کی مسافیت پر تھا اگر ایک تیز رفتار گھورا دونے تو تین دن کے بعد وہ وہاں پہنچ سکتے تھے مگر چونکہ وہ خود بھی اپنے وقت کی کتب تھے اب کتب کی شان ہی الگ ہوتی ہے اور اولیاء اکرام کرامت تب دکھاتے جب کرامت دکھانے کا وقت ہوتا ہے اور یہ وہ کتب وقت تھے کہ اللہ اکبر جن کے پاس سلچلہ نقش و بندیا جن کے سینے میں تمام فویز و برکات تھے اس وقت آپ نے کرامت دکھائی جو تین دن کا سفر تھا وہ چند لمحوں میں آپ نے پیئے کر لیا اور آپ اس جنگل میں پہنچے تو وہ گھنا جنگل تھا گھنا جنگل مطلب جو کچھ جنگل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں درخت نیچے سے آتر اوپر مل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے پھر وہ نیچے نہیں آ پاتی تو دن کے وقت میں بھی اس گھنے جنگل کے اندر اندھیرہ ہوتا ہے حضرت خاجہ حسن عطا اب چونکہ پیرو مرشن نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں ہوں گا وہاں پر روشنی نکل رہی ہوں گی اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہوں گے تو ایک طرف سے خوشبو آ رہی تھی آپ اس طرف گئے تو آپ نے کیا دیکھا ایک جھوپڑی ہے اور اس کا دروازہ بند ہے آپ نے تین مرتبہ اجازت لی جو شریعت کا قانون ہے اجازت نہ ملی تو آپ نے دروازے کو دھکتا دیا دروازہ ٹوٹا آپ اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا ایک خاتون ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک چار مہینے کا بچہ اس کے پاس ہے آپ نے اس چار مہینے کے بچے کو گوت میں اٹھایا تو غیب سے آواز آئی حسن عطا اس کمرے سے باہر آ جاؤ اس حجرے سے باہر آ جاؤ کیونکہ یہ جو خاتون لیٹیو بھی ہے اس کو پسل دینے کے لیے حران جنت جنت سے تشریف لا رہی ہے آپ اس بچے کو لے کر باہر آئے حسن عطا کہتے جب میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے تمام جنگلی جانور میرے سامنے کھڑے ہیں ساپ بھی ہے اسدا بھی ہے شیر بھی ہے چیتا بھی ہے بھالو بھی ہے سب جنگلی جانور کھڑے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن جب میں نے جنگلی جانوروں کو دیکھا اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں جو چار مہینے کا بچہ تھا اسے دیکھا تو وہ بچہ مجھے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مجھے آپ نیچے رکھ دو مجھے آپ نیچے رکھ دو آپ کہتے میں نے اس پتے ایک پتہ بچھایا اور اس پتے پر اس بچے کو رکھا جیسے ہی بچے کو نیچے رکھا تو جتنے جانور پیر کے بل کھڑے تھے وہ گھٹنوں کے بل آ گئے وہ گھٹنوں کے بل آ گئے حضرت خواجہ حسن عطا کہتے ہیں ایک ایک کر کے وہ جانور آنے لگے اور اس بچے کی زیارت کرنے لگے بچے کی زیارت کرنے لگے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت حسن عطا کہتے ہیں آیا اس چار مہینے کے بچے کو اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا تو کوئی عام بچہ نہیں تو تو بہت سمزدار تو تو ہوشیار ہے آج سے میں تجھے دانہ کروں گا تو یہ لکت جو ہے دانہ یہ ان کے پیرو مرشک خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالیٰ نے خواجہ دانہ کو عطا فرمایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور پھر اس جنگل کے اندر حضرت خواجہ دانہ رحمت اللہ لے بیس برس تک رہے اور ریخی نے لکھا ہے کہ آپ بیس برس تک جنگل میں رہے اور ایک نئی کئی کرامتیں حضرت خواجہ دانہ سے اس جنگل میں